جی اسلام علیکم ناظرین آج آپ کو لاہور کی سب سے مشہور مچھلی منڈی کا وزٹ کرواتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی تقریباً جو ہے نا وہ پانچ چھے بجے جو ہے نا وہ یہ سٹارٹ ہو جاتی ہے آپ رش دیکھیں عوام کا مچھلی دیکھیں ہر طرف آپ کو مچھلی ہی مچھلی داتا صاحب کے سامنے اردو بزار کے ساتھ ہی جو ہے نا یہ مچھلی منڈی لگتی ہے اور عوام کا رش دیکھیں اور جو ہے نا اگر آپ کو چاہیے کسی شادی بیعہ فنکشن کے لیے مچھلی تو آپ یہاں سے ضرور کر دیں چار سو پھائیس روپے چار سو پچاس اور چار سو چالیس روپے ریٹ ہے دیکھیں درہا یہ ایک چار سو تیس روپے کلو ہے ایک چار سو بیس روپے چار سو پچاس روپے فرقوں فرقی یہ ریٹ ہے اور دیکھیں آپ کو اس ریٹ پہ آپ کو کہیں سے نہیں ملے گی تو یہ ہول سے ریٹ ہے اور عوام جنہوں نے شادی بیعہ کے لیے یا جو آگے ری سیلر ہیں ہول سیل حضرات جو ہے نا وہ لے کے جاتے ہیں آگے جا کے سیل کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ کو چاہیے ضرور یہاں سے خرید دیں فائدہ اٹھائیں مزید آپ کو دکھاتے ہیں آگے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو جناب جو ہے نا بڑے پیسز انہوں نے چانٹی کی ہوئی ہے فیٹر یہ چھوٹے پیس بڑے پیس اس کے علاوہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ چھوٹی مچھی آگئی اور یہ جو ہے نا ڈیفرنٹ ٹائپس ہوں کی ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ ٹائپ دیکھ لیں آپ علیدہ علیدہ ٹائپس ہیں ٹھیک ہے ہر طرح کی آپ کو ادھر ملے گی کیونکہ ایک پوری منڈی ہے پوری مارکیٹ ہے ٹھیک ہے ہر طرح کی ہر ٹائپ کے آپ کو جو ہے نا ڈیفرنٹ ایٹ پہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی اس کے علاوہ آپ کو مزید آگے جو دکھاتے ہیں دیکھیں دیکھیں مال دیکھیں اور عوام کا رشت دیکھیں مچھلی کا بھی آپ کو رشت جو ہے نا وہ نظر آئے گا اور انہوں نے جو ہے نا اس کی سیفتی کے لیے کیونکہ آپ کو بتا ہے ابھی سردی جو ہے نا فل نہیں لیکن سردی ہو بھی تب بھی جو ہے نا برف حفاظت کے لیے ضروری ہے یہ دیکھیں برف کے بلوکس پڑے ہوئے ہیں چاروں طرف انہوں نے آئیس سے نا اس کو محفوظ کیا ہوا تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے جی آگے تھوڑا سا بڑے تو یہ بڑے موٹے موٹے والے پیس جو ہے نا وہ آپ کو انشاءاللہ دیکھنے کو ملیں گے ان کا جو عویسلی ریڈز ہو زیادہ ہوگا اور اس کی ٹائپ موٹے والے پیسے وہ بھی رہو ہے اچھا تھے لا اس کو بولتے ہیں اور رہو ہے اور کس طرح کی ہوتی ہے سر یہ بتا دیں درہ کس کس ٹائپ کی ہوتی ہے کتنی کون کون سی قسم میں ہوتی ہیں مچھلی کی اچھا سول ہوتی ہے جو ہے رہو ہوتی ہے اور اور تھیلا ہوتی ہے اور منڈی اور کون سی ہوتی ہے وہ سب کسی کل کسی مچھول بھی ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا تو آپ ادھر کیا کرتے ہیں کیا اچھا جی ان کا یہ کام ہے ان کا جو ہے نا یہ کام ہے دیکھ سکتے ہیں آپ کے یہ جو ہے نا وہ ادھر مطلب کوئی مزدوری وغیرہ کرتے ہیں لیبر وغیرہ ٹھیک ہے ان کے پاس جو ہے نا سپیسیفک ایک ٹول ہے کنڈا انہوں نے پکڑا ہوا ہے تو اس سے جو ہے نا وہ توڑے اور جو بوریاں وہ کھینچتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے یہ کیا کرتے ہیں وہ دیکھیں تو آپ کو اگر چاہیے کہیں سے بھی آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو زیادہ تعداد میں کونٹیٹی میں اگر چاہیے نا فش تو آپ نے ادھر سے فائدہ اٹھانے ٹھیک ہے کیونکہ جو مافیا حضرات ہیں ان سے بچنے آپ نے کافی جو ہے ریٹ وہ ہائی ہوتا ہے تقریباً پانچ چھ سو روپے کلو جو ہے نا وہ سیل کادے ہوتے ہیں اور ادھر آپ کو جو اچھی مچھلی ہے نا اچھی اچھی بلکل جو کھانے والی ہوتی ہے وہ آپ کو تقریباً چار سو روپے کلو مل رہی ہے اگر چھوٹی کی بات کر لیں چھوٹا دانہ تو وہ اس سے بھی کم ملتا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اس سے جو آپ کو پہلے دکھائی ہے اس سے تھوڑا سا چھوٹا دانہ آ جاتا ہے تو آپ کو اس کے حوالے سے بتاتے ہیں سر کیا ریٹ ہے اس کا تین سو ساٹھ روپے تین سو ساٹھ روپے کلو اور یہ کون سی ہے سر اچھا کالا رو اس کو بولتے ہیں اور اس کا جو ہے نا کتنے دانے کلو میں آ جاتے ہیں نہیں نہیں کلو سے ایک دانہ بڑا ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا صحیح ہو گیا اچھا اچھا بارہ سو گرام کا دانہ ہوتا ہے اور اس سے بھی چھوٹی ہوتی ہے تو کم سے کم ریٹ جو ہے پوری منڈی میں کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے کلو کا تھوڑے سے تھوڑا جو ریٹ ہے وہ کہاں سے ہے اس سے بھی کم ریٹ ہے کوئی تین سو چالیس روپے تین سو چالیس روپے سے سٹارٹ ہوتا ہے اور آگے جاتا ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا یہ آپ نے سن لی ہے ٹھیک ہے اگر آپ کسی اور جگہ سے پتہ کریں تو آپ کو تقریباً پانچ پانچ سو سے جو ہے نا وہ نیچے نہیں ملے گی لیکن تین سو چالیس روپے آپ کو دن نادا لگا لیں کہ تین سو چالیس سے آگے اونورڈ جو ہے نا وہ ریٹ جاری رہتا ہے تو آپ نے ضرور فائدہ اٹھانا ہے دیکھ سکتے ہیں یہ سائلز دیکھیں درہا اچھا جی یہ بھی ایک نایاب قسم کی ہے آپ جس کو کچھ لوگ جو ہے نا وہ سامپ مچھلی بولتے ہیں کچھ لوگ اس کو ملی مچھلی بولتے ہیں ساری یہ کونسی ہے کیا بام بام اس کا نام ہے ٹھیک ہے یہ جو قسم ہے اس کو بام بولتے ہیں اس کا ریٹ کیا ہے چار سو روپے کلو اور یہ کھانے ذائقے میں کیسے ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا شادی بیاں پر یہ بھی چلتی ہے صحیح ہو گیا صحیح ہو گیا تو یہ جو ہیں وہ ساری پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے بام مچھلی اس کو بولتے ہیں اور اس میں کانٹا کتنا کوئی زیادہ ہوتا ہے یا کم ہوتا ہے نہیں ایک کانٹا ہوتا موٹا کم کی بارا اچھا ہی کی ہوتا ہے بس صحیح ہو گیا صحیح ہو گیا تو سب سے اس کے علاوہ اور جو ہے نا وہ زیادہ شادی بھی کیا کون کون سی یوز ہوتی ہے رہو پڑا ہے وہ زیادہ یوز ہوتا ہے صحیح ہو گیا صحیح ہو گیا تو یہ جو بتایا جو تین سو چالیس تین سو ساٹھ اور چار سو چار سو بیس اس سے آگے جو ہے نا اور جو بڑی ہے وہ آپ کو بتائی ہے وہ بھی آپ کو مزید بتا رہا ہے اچھا جی بوس یہ کون سی حضر اچھا کالا رہو ہے اچھا کالا رہو ہے موٹے والا پیس یہ کیا ریٹ ہے اس کا چار سو ساٹھ رپے کلو پڑتی ہے ٹھیک ہو گیا ایک کلو بھی مل جائے گی اور کسی نے لینی چاہے اچھا کم سے کم ایک دانا کتنے کا ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا چار سو ساٹھ رپے کلو ہے اور ایک دانا جو ہے وہ دو تا ڈائی کلو کا ہوتا ہے اس سے بڑی بھی ہوتی ہے موسیقی موسیقی